بسم اللہ الرحمن الرحیم سمن پہلے میں اللہ سے شکر ادا کرتا کہ امچہ قومہ بطر اپلی تہذیب انہی ثقافت سرین وابستگی چی فکر پہلا چاپ اتنے زیادہ الحمدللہ امچہ بطر پیدا زاتی ایشے بلی نیک فعل ہو لیکن ہی امچہ نوائد محفیل چی زمیداران شاید والخلے ہوتے کہ گیت مقابلہ سالتے سالتے منشے زارتلے بلن تحس بچ انہماسو اعلان کہلہ لیکن میں سانگتا گا پتلا اگر تمہیں چٹیوں تخصیم کرنا تلانکو امچہ منشے اٹلکہ تھیں گے باقی رہتی یا انچی پارٹی تمہیں پروگرام دروانی چٹیوں چے بغیر حسن لے انکہ تمہیں سانگا تمہیں انشاءاللہ پھلتلے چٹیہ سبب روکلے نہیں اپنی تہذیب انہیں ثقافت چی بقا انہیں یہ تحفظ سبب تمہیں ساتھ بہنچہ سبب روکلے ہیں انشاءاللہ مقابلہ امید ہے کہ آئندہ ہم چاہ ہم سو چکنے پروگرام دٹلو دوسری طرح اپنے میں سانگو چاہتا گا پسلان نوائد میں فیلچے ذمہ درہ کرے ہر ورسہ اولے پہماندر نے صحیح اولے پہماندر کو حرکت نہ ہے ہم چی سقافت تہذیب چی ایک ایک حصہ اوپر مثال کی طور پر پرنا ٹیمات دکھرو ہاشے معمولہ آپ انسو چکن کی طریقہ ہاشے ہم تینگا وکلے بیت اللہ ہم پڑھو چوئے ہم چی سہرہ ہاشے اٹھلی سگر سگر آنے گا اٹھلی محضب انداز بیترہ ہاشے ہم کا بھائر اسدو موقع ملتا تکہ پرنا ٹیمات چیزوں پڑھنے رہتا بہایا بد اخلاقی چی ایک نمونے رہتا ہم چی سقافت ہم چی تہذیب الحمدللہ اتا کو محفوظ ہاشے ہم چی سراسر دینی بنیاد پر قائم ہاشے ایک ایک نمونہ ایک ایک ورسہ ایتے رہلا ہم چی نوی نسل انشاءاللہ ہم چی سقافت جو ماضی بیتر ہوتی تہذیب بیتر ہوتی تیسری چیز میں سانگو چاہتا گا پسلان ہر کڑے اپلی تہذیب سقافت تکن دوری زیادے ہاشے لیکن اللہ سے شکر ہم چی سہذیب سقافت سرین ہم چی وابستگی جیز وطہ گلے کرن بڑھتے ہاشے ہی دھککلی مثال کا کپسلان ہی دھککلی نمونہ کا کپسلان ہمیں بچپنا بیتر جامعات پڑھتے ہاشے ہم چی جامعہ بیتر ایک دون شاہر چڑھویں بھلی مشکلہ ملے شاہر مولانا اس لئے مانشے ایک دون نمونہ مولانا حاشی مولانا وغیرہ آئے لے لیکن آج جامعہ بیتر ہمیں کل عبدالباری مولانا گزرلا میں پھل لے ہم چی چڑھویں یقین کرو جائے نا پندرہ بیس چڑھویں دھکلی دھکلی عبدالباری مولانا پر مرسیہ برولا نوائیتی بیتر برولا ہمیں شکتے ہی دون تین نوجوان ہم چکڑے ملتے ہو دے دحمت اللہ راہی صاحب ابراہیم خلیل جوہار بھلی مشکلان تین چار آج ایک ایک سائی بیتر نوائی تھی تحذیبن ثقاف اچھی ترجمانی کرتے لے شوارہ ہم چکڑے الحمدللہ چار چار پاس پاس آجے ہی جی بیسال کٹلی ورشیڈوں پلتے ہو اٹھے ہم چی تحذیب الحمدللہ زوال پذیر زل لائیں دیس وطے گلنے الحمدللہ ہم چی تحذیب محفوظ زیتے آجے ہی جی تحفر چھے جو کونتے انتظامات کرنے ہوتے آجے ہی جی نکے اثرات مرتب زیتے آجے اللہ سو شکر ہی بڑھ میں عدا کرو کاس انشاءاللہ مکہ امید آجے کہ ہم چی نوی نسل البتہ ایک زبنے ہم چی تحذیب باقی آجے ثقافت باقی آجے وابستگی کو بڑھتے آجے البتہ رسم الخط بیتر حلکہ سا جو کونتے تنزل لیتے آجے ہی جی اپر اگر نوائی تحذیب چھے دنبے دارا نوائی محفوظ چھے دنبے دارا کہ جی کونتے چڑھویں زبطہ نکے بروتہ نکے لیکن رسم الخط کو تنزل ہم چی باستگی بہتر باقی دھروں چاہتا سبب ایک اتنی فکر کرتے لے ہی جی سبب بلی منصوبے داؤں سکتا انشاءاللہ بے اسلامی دا پیاؤں انشاءاللہ مکہ امید آجے ہی پہلو پر اگر امید آجے توجہ دے لان ہم چی انشاءاللہ سو فیصد تحذیب انشاءاللہ قیام اصطر باقی دھر لی پانچویں چیز میں سنگو چاہتا کہ پسلان ہم چی متعلق سکلے دنیا بیٹر ایک پروپگنڈا نوائیتی مانشے بلان متعصف نوائیتی آپ ادھر تاثب بلی بولو تاریہر کی مفتشنہ خوا بینگلور گلان کوئی زبنے محسور گلان کوئی زبنے ایک زبنے ہی آٹو دھروہ اپلی تحذیب انشاءاللہ سقاوت سریں وابستگی اگر کنیو دھروتا ترین ہے تاثب نوائی اپلی تحذیب سرین محبت دھروچے ساتھ اگر دوسرا سی نفرت دھروتا ان تجیب تکبر پیدا داتا ان دوسرا تو حقیر والخطہ تین تاثب امچی قومہ بیتر امچی مانسا بیتر جی کہت لے اساتے قلبی اشے ہیزو ثبوت میں والخطہ ہندوستانات دنیا بیتر بھلی کم قومہ بیتر لہو ہنگا بے پار کتری بھلی مانشے واتے بینگلور بیتر کلکتہ بیتر بمبائی بیتر کالیکٹ بیتر ہر تحذیب انشاءاللہ سقاوت چی مانشے اپلی جماعتوں قائم کرتا جماعتوں قائم کروچے ساتھ ساتھ مزگتوں قائم کرتا تین مزگتیا چی انتظامیاں بیتر اپلی قومہ چی علاوہ دوسری مانشے تین داخل داؤں دین ہے آس بینگلور بیتر کالیکٹ بیتر ہندوستانہ بیتر بھلی ٹھوا پر ہمچی مانشے سو فیصد اپلے دوڑا مزگتوں تعمیر کہلے مدرسے تعمیر کہلے لیکن سب نوائی تھی ہمچی قومہ سب تیکھا محدود رواللہ ہیں تین انتظام بیتر کو تین اتلی اساتے قلبی تو ثبوت دے لے کتنگاچی مقامی منصہ شریک کہلے آس بھلی کریشی دلہ کے ہمچی منصہ کہلے کو نہیں کہ ہمچی منصہ ہی جماعت کہلے ہی تنظیم کہلے ہی مزگت قائم کہلے بولو ہی اساتے قلبی ناظر مکاب ہو جائے گا یہ آخری درجات اللہ حمدللہ ہمچی قومہ ہوتے اساتے قلبی آشی ہمچی گامہ بیتر پلا ہمچی منصہ اپلی اپلی ترفین قائم کہلے ادارہ بیتر کو پورا منصہ بیتر گھنٹے گئے لے ایک زمانہ اس لوگو آئے لو کہ اولے اولے ہداو پر پنچوید ورش یعنی تیز ورش چالیز ورش یون فوڑے یعن ہمچے گامہ بسلی بانصہ تے ادارہ چی اولے اولے ہداو پر فائز کے لے آس کو وہ سلطلہ جاری ہے یہ تو مطلب کا کب اتلا ہمچی بیتر ہمانا تحصب بلکل نہیں آخری درجہ چی دوسرا سبب اس ساتھ قلبی آشے یہ کتا ہمچے قومات مسائل ہیتا پریشانی ہیتا ملدہ سبب ہمچے قوم دل کھلو نفل لے جب انتعاون کرتا ہے جی مثال ہندوستانہ بہتر کیوں ملو جن ہے یہ اللہ سو احسان ہو سٹی چیز میں تمہیں سانگو چاہتا کا پسلہ نوائیت محفل آج آپ چی تہذیب بنے ثقافت چی سبب باقی دلوں چاہ سبب جی کنچے ادارہ تاں قائم کہلہ آم ترور اس لئے ادارہ جی کنچے قائم دل ہوتا ہی جن ناؤ اکیڈمی رہتا بیری اکیڈمی میمن اکیڈمی فلانے آسان لے چلیا اکیڈمی لیکن ہند اپلے اکیڈمی قائم کروں صرف زبان انہیں ثقافت باقی دلوین ہے اپلی قومات چی تمام ترقی چی تمام مواقع ہنچے سبب فراہم کروں چی کوشش کرتا لیکن ہنچے گوانت قائم دل لی نوائد محفل ہنچے کہا لگتے چکٹ لئے ادارہ ایش ہے ہن اپنی صرف تہذیب انہیں ثقافت باقی دلوں چاہ سبب اپلا خاد دلولا انہیں امچی ثقافت انہیں امچی تہذیب تم کا کلو کاز کہ سو فیصد اسلام اوپر مملی ایش ہے اسلامی تہذیب امچی ثرین انسلک اشئے اگر ہمیں اپنی تہذیب انہیں ثقافت چی بقا چی فکر کرتے لے ہیٹمی اور خود گاز کانگا پرلان یہ حقیقت بتر امچی تہذیب انہیں ثقافت چی بقا چی فکر نہیں اسلام چی یعنی دینے چی بقا چی فکر نہیں تاسبب نوائد محفل صرف جو ہے تہذیب انہیں اپنی ثقافت چی بقا چی ناوین صرف زبان چی بقا چی فکر کرتے ہیں ہن در حقیقت چڑوان نسلہ یتلی منسہ ایمان اوپر باقی درہوں چی اسلام اوپر باقی درہوں چی فکر کرتے ہوئے تھے آخری ذا اپنے میزانگو چاہتا کا پسلا جیک کن اپنی تہذیب جور نہ لے وابستہ رہ لے تنسو نمونو یعنی جیک کن قومہ اپنی تہذیب ہے انہیں ثقافت حقیر والخلے بھلی زیادہ روشن خیال ثابت کرو چی کوشش کے لے براڈ مائنڈ ایٹ داو چی کوشش کے لے نہ گھر چی رہ لے نہ گھاڑ چی رہ لے ہندوستان جیک کٹلی ہمچے قومی منشے چمکلا ہاں ماضی قریب اکتر نیشنی لیولا پر آئے لے ہمچے مولان عبدالباری صاحب مدھری صاحب حفظکہ صاحب گنی بہو بدر بہو عیش صدیق امیم صدیق جیک کٹلی منشے جکاکو شمچ الدین صاحب ہند کتنوں نیشنی لیولا اور پولان کو اپنی تحذیب ثقافت تکرہ ساللے اپنا الگ کہلنا ہے آزا سلیمان صاحب ہے تکرہ پولا ہم تو خلیل بہ اولی خوشہ جیز اپنے کھے گران کو اپنی تحذیب ثقافت سنگ رہ دا تا سبب ہی جی سبب ہم ہی ہے کتنوں آدمون ہو جائے اولنے داؤنچہ سبب اپنی قومہ آٹو سر لے اپنی تحذیب آٹو سر لے جک کٹ لے امکا جک کا عزت ملتا ہمتے مولانا عبدالعی صاحب ایک داپنے بلتے ہو دیکھا پتلان امچے قومہ جک کٹ لی شخصیات علیش ہے ہنچی ذاتی کنچے حیثیت زلنا ہے اپنے ادارہ اٹکن وابستہ رہنچان کنچے حیثیت زلنی اگر وابستگی مک اپنی قومہ اپنی تحذیب آٹو سر ترین تنچے شورت نیک نامی گم نامی بیٹر بدلتا تا سبب امچے اوپر احسان امچے قومہ سو اگر امکا نیک نامی آشے آدم کا عزت آشے آدم چی شورت آشے آدم چی شورت آشے آدم چی قومہ چی حواران والخطہ دنکا امچے تحذیب چی حواران والخطہ جک کٹا میں احسان فرامو جت لے اپنی قومی تحذیب ٹکون اپنی قومی ثقافت ٹکون تا سبب میں نئی رسلہ کا سانگتا نئی چنوہ کا سانگتا ہمیں دنیا پہ کھے گئے لنکو حرکت انشاءاللہ امچے تحذیب امچے ثقافت سرین وابستہ رہنکار انہی سو فیصد انشاءاللہ تحذیب امچے ثقافت سرین امچے وابستگی امکا اسلام اوپر ایمان پر باقی ذرا ہوتے ہی جیسے بھر میں ٹکے لیکن تم کا مثال دیتا جب کون منشے پرگاما بیتر رہن کرون گاما دی ان پرنی کرتا انہی بھلی منشے تھی پرگاما دیان پرگاما کس پرنی کرتا ایک ترین تحذیب ثقافت پندر دور زیتا لیکن غیر اسلامی جب کتلے حرکات بھر پرنے کلچن زیتا گاما دی ان کلچن زیتا بے پردگی بے حیائی بے اخلاقی لیکن اولی اولی برائی پوچھنا الحمدللہ ہمچی منشے ورتا آن ہمچی قومات بھلی فخرجت اپنے گا پوچھلا ہمچی منشے لنڈن اور سو امریکا اور سو دنیا جا کھے اور سو اپنی پرنی اپنی ثقافت پھر ان باقی دنوں چا سبب گاما دیتا گاما دن پرنی کرتا لیکن یہ زررا شیطہ نزلزہ لگلا زررا شیط دور ہاتھا دی انچان ہمچی چڑھویں اگر ایمان پر باقی رہا ہوں کاس اسلام پر باقی رہا ہوں کاس ہنکا تمہیں کوشش کرا کہ ہمچی تحذیب سقافت رہنے کے وابستہ در ہوں کاس میں چار پانہ اور سافر ہوڑے سری لنکا کے لوگوں تو مولانا کمبنی جی ایک تھوکڑی فیملی چی دنگا میمبرز واتے پنچیوز پندہ دو سافر بھلی منشے ہوتے ہمچی منشے ہوتے لے دے کے تاہ ایک دون فیملی کو دنگا نائے اور مولانا کمبنی جی کو دنگا سری لنکا ابتہ آباد واتے کولمبو بیتوار تین اصل لے کولم ٹکون چننائے مدراز یونچے کو کم اور گامہ تین بلکل حضبات نترلہ پر نکاس مغربے نشتہ کرو ہم کھرے آپ ہو لے ہم ہی کے لے تنچے کم پونڈا پتہ تکلی چڑھو میں سیکل مرد ہو دے بلی مشکلان چاہت ٹکن پاہ ورساجی چڑھو میں تین چننائے کو اپنے آئے لیں گے دامات سے ناو شاید آئے کرنا دکھرتا تھے لیکن مقب فقر محسوس دلے ہمیں الخوزے تے محنانا جی منشت دور آئیلام بھا تعلیم آئیلام بھا قومہ عصر اللہ بلول کونٹے قسمان تین امچے قومی تحضیب ٹکن وابستہ دہ اللہ اپنی نسلے ہی جی مثال میں بلتا بھڑکلے ملو چھے نایا چڑھو میں آپ ہسا اب اتتر کھیلتے ہواتے ہیں چار ورساجی چڑھو میں تین ورساجی چڑھو میں پان ورساجی چڑھو میں آنی پی ور ہمچے نوائیت میں دبتے ہواتے ہیں مگر تحجیب دخل تنچے مائن باپا اوپر تنچے والدین اوپر تنچے پیرنس اوپر اٹھلی سگڑ اٹھلی نوائیتی آدھ ہم تیہیں گا گماد رہاں کو دون کلاس پڑھ لوگوں نے آدم اس قرار چالو کو دل لائے باپا انگلیز دب کو کرل لائے کم ہیر بلتا تاہرے اس کو کابل جبوں گل لائے دیگہ اس کو بھی بلتا بی جی کم ہیر بلتا چڑھو میں شکو ہوں تو آدھ نمونو دلہ فقر محسوس کرتا اُلٹے پڑھتے دب لوگوں کو ہر کرنے آدھ ہمچے سبب مثال ہی میں بلتا الحمدللہ تیم مانشے چننہ ہی انکلوں چننہ ہی انگلوں گاوازوں نے آس کو پڑھنے کرتے والے تاہر سبب انشاءاللہ دنیا کھے گران کو ہر کرنے انشاءاللہ تاہی کر رہے ہیں انشاءاللہ ہمچی تحذیب سنی انشاءاللہ ہی وابترات لے اور جی کے امکا مانشے بدنام کرتا تاہر سبب آنے ہمچے آپسہ باتر حشیہ آشے اپلی قومی جو ہشیہ ہے حقیقت باتر نائے الحمدللہ محضر ثبوت دے لہا آنے آئندہ زیادہ ثبوت دے لے میں بھی ایک مرتبہ نوائیت محفل چیزیں مزارا شکریہ ادا کرتا جکون تیار محفل تیسا جولا مکہ حیرہ دلکھ لے چڑھویں جکون تی مقابلہ میں آپ اصلاف بلدے ہوتے گا محوانا عبدالعالیم صاحب محوانا خاجہ صاحب مقابلہ باتر نمبر دونچہ آسان نجزہ سبب ہر یہ تلو بہترین انداز بیتر ہر شائرہ سو کلام عجیب و غریب انداز بیتر آشے آنے آمدلہ ہم چی تحریب چی وابستگی چی دلیل کھا کپ اسلام ہم چی گیتہ بیتر ماضی چی تاریخ کو آشے حال چی اکاسی کو آشے مستقبل چی پیشنگوئی کو ہے خالی کا ایترین کلام برو لے با بروے نہ ہے نمی نسکل کو تشی بروتے ہوا ٹے پورنی نسلہ چی اثر لے تجیہ اثر لے نخش قدموں پرواتے میں بلی بلی شکریہ آدھا کرتا تمہیں جگہ انتے حیزار دے لے زاپو سے موقع دے لے انشاءاللہ میں تمچے سمما ساتھ لیں گا سانٹا کے پرلان تمہیں یوں چی پورنی اثر لے چیٹی دھرونا کھا ہے انشاءاللہ حجن زیادہ ہلی تعدہ لیتے انشاءاللہ ہم کی مانشہ آخی سے بہت سن انشاءاللہ تم سے انشاءاللہ ساتھ دیتے لے اللہ تعالی ہم کا اپنی تحذیب سریع اپنی سقبستہ در ہو اور اصل ہم کی دین سرین امان سے اللہ تعالی ہم کی وابستہ در ہو دنیا بتر زندگی گتنچی توفیق عطا کرو وآخر دعوانان الحمدلی اللہ شکریہ مولنہ کالوتے بہتر اے چان تو جی ذرا کر تو پہچان زلت چے جینے جی لے امکہ آمی اسرو چان جناب محمد صادق پیلور صاحبہ